مارود کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے کیونکہ خداوند کی طرف سے بھلا نازل ہوئی جو یارشلم کے بھارٹک تک پہنچی خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے میکہ اس کا پہلا باب سامریا اور یارشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہن یہودہ یوتام و آخذ و عزقیہ کے آیام میں میکہ مرشتی پر رویا میں نازل ہوا اے سب لوگوں سنو اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے کیونکہ دیکھ خداوند اپنے مسکن سے باہر آتا ہے اور نازل ہو کر زمین کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا اور پہاڑ اس کے نیچے پگھل جائیں گے اور وادیاں پھٹ جائیں گی جیسے موم آگ سے پگھل جاتا ہے اور پانی کرالے پر سے بہ جاتا ہے یہ سب یاکوب کی خطہ اور اسرائیل کے گھرانے کے گناہ کا نتیجہ ہے یاکوب کی خطہ کیا ہے کیا سامریہ نہیں اور یہودہ کی اونچے مقام کیا ہیں کیا یرشلم نہیں اس لئے میں سامریہ کو کھیت کے تودے کی ماند اور تاکستان لگانے کی جگہ کی ماند بناوں گا اور میں اس کے پتھروں کو وادی میں ڈھلکاؤں گا اور اس کی بنیاد اکھار دوں گا اور اس کی سب کھو دی ہوئی مورتیں چور چور کی جائیں گی اور جو کچھ اس نے اجرت میں پایا آگ سے چلایا جائے گا اور میں اس کے سب بوتوں کو توڑ ڈالوں گا کیونکہ اس نے یہ سب کچھ کسبی کی اجرت سے پیدا کیا ہے اور وہ پھر کسبی کی اجرت ہو جائے گا اس لئے میں ماتم اور نوحہ کروں گا میں ننگا اور برہنہ ہو کر پھروں گا میں گیتلوں کی تراجن لاؤں گا اور شتر مرگوں کی ماند غم کروں گا کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے وہ یہودہ تک بھی آیا وہ میرے لوگوں کے بھاٹک تک بلکہ یارشلم تک پہنچا جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو بیت افرہ میں خاک پر لوٹو اے سفیر کی رہنے والی تو برہنہ اور رسوہ ہو کر چلی جا زانان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گا تم سے لے لی جائے گی مارود کی رہنے والی بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یارشلم کے بھاٹک تک پہنچی اے لکیس کی رہنے والی بادے پاک گھوڑوں کو رتھ میں جوت تو بنت سیون کے گناہ کا آغاز ہوئی کیونکہ اسرائیل کے خطائیں بھی تجھ میں پائی گئیں اس لیے تو مورست جات کو طلاق دے گی اکزیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغابازی کریں گے اے ماریسہ کی رہنے والی تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا اسرائیل کی شوقت ادلام میں آئے گی اپنے پیارے بچوں کے لیے سرمڈا کر چندلی ہو جا گد کی مانت اپنے چندلہ پن کو زیادہ کر کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے آمین